ڈیچوک کی مناظر ہیں اور ابھی جو صورتحال ہے وہ پولیس اور رینجرز اور ایف سی کے کنٹرول میں ہیں اس کے ساتھ آرمی یہاں پر ابھی تک موجود ہے کنٹینرز اسی طرح یہاں پر موجود ہیں اور باقی کی جو صورتحال ہے آئی جی صاحب خود یہاں پر نگرانی کے لیے آئے ہیں ان سے کوئی شکایات بھی کی گئی تھی ایک صحافی خاتون کو جب گرفتار کرنے کا معاملہ آیا ہے تو اس کی اوپر آئی جی صاحب سے یہاں پر درخواست کی گئی تھی کہ اس طرح کے معاملات مزید نہ ہوں کیونکہ اس سے کشدیاں مزید بڑھتی ہیں صحافیوں کی گرفتاری عامل میں نہ لائی جائیں لیکن اس ٹائم جو ڈیچوک کے صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ صحافی حضرات یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو رینجرز ایف سی اور پولیس کی نفریز ہیں وہ یہاں پر تائینات ہیں موجودہ جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر بہاری تعداد میں جو نفری ہیں وہ تائینات کر دی گئی ہیں لیکن مظاہرین اور کارکن یہاں پر کسی قسم کے کوئی بھی نظر نہیں آ رہے اگر کوئی موجود ہوتا بھی ہے تو اس کی گرفتاری یہاں پر عامل میں لائی جاتی ہے اور یہاں کی جو اس ٹائم کی یہی صورتحال ہے اس ٹائم مغرب کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر ایک سکون کا عالم ہے اور یہاں پر تمام طرح جتنے بھی رینجرز اور پولیس الکار کی نفری ہیں یہاں پر وہ بالکل اس ٹائم پر سکون ہیں اور اپنی اپنی کمانو انہوں نے سمالی ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی مظاہریں نہیں ہو رہے نہ ہی کوئی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن وقتن فوقتن جو ہے وہ کارکنوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے جو یہاں پر آتے ہیں